ادب تمیز الگ چیز ہے عبادت کیا ہے باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہے ناجائز ادب کریں آپ جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا ہمیں یاد ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ایسے کرو فلاں بزرگ دو ہمارے استاز ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہتے وہ تو یوں کرتے ہیں تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے انہوں نے کہا بھائی بڑوں کا ادب احترام کیا جائے گا اچھی چیزوں میں ان کو فالو کیا جائے گا اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی میں ان کو قطن فالو مت کرو اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا بھی اور اختلاف کا حق بھی اس کو ہے جس کے پاس پروپر علموں ایسا نہ وہ خام خام اختلاف کرنا شروع کر دیں آپ میں فہم ہے نہیں صلاحیت ہے نہیں اور آپ بڑوں سے اختلاف کرنا شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میرے پاس علموں پر علم ہی نہیں ہوتا بعض دفع آپ کے پاس لیکن اگر نالج ہے آپ کے پاس علم ہے دلیل سمجھ میں آگئی ہے آپ کے تو پھر حضرت ادب کے دائرے میں بڑوں سے اختلاف کرتے تھے اور کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے فتوہ دیا اس پر لیکن اختلاف بھی کتنا تمیز سے اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال لیتا ہوں یہ تمیز مارکٹ میں شاٹ ہو رہی ہے پھر کچھ اوپر سے ایسے مذہبی سکولرز آ رہے ہیں جو بچاروں کی نیت اچھی ہے کام اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت تہذیب رہ گئی ہے نا اس کا بھی بڑا غرق ہو رہا ہے تو وہ ہمارے حضرت کیا کیا کرتے تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب کسی بڑے سے اپنے استاز سے اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں اور وہ مسئلہ اس نے کسی کتاب میں جیسے ایک بہشتی زیور کی مثال لے لیتا ہوں مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت کے استازوں میں سے ہیں یا استازوں کے استاز میں سے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں میں جب اختلاف کرتا ہوں نا بہشتی زیور کی کسی مسئلے پر کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اتفاق نہیں ہے تو میں مولانا شرف علی تھانوی کا نہیں کہتا ہے کہ مولانا شرف علی تھانوی نے یہ غلط لکھا ہے وہ کہتے ہیں بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس پر مجھے کیا ہے عشقہ نے نسبت کس کی طرف کتاب کی طرف مصنف کی طرف نہیں کرتا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی اور جب ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہوں حضرت مولانا شویتھانوی نے بھی یہی لکھا ہے اس کی تاہیت کے لیے میں کہہ دیتا ہوں تمیز جو ہے نا اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں کے لئے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں ابھے کیا ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کہہ یار یہ کیا عدب تمیز ہے چھوڑو بات چلاو آگے کیا عدب تمیز تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا ویسے ان میں باتچیت کی بھی تمیز ہے لیکن خاندان نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فر ختم ہو گیا میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ کئی بار پہلے بھی یہ مضبون بیان کر چکا ہوں اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں قرآن مضبون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوث سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجائے تاکہ وہی میں اور ہمارا کوئی تصرف نہ ہو تو وہ جنات نے جب آکے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہم نے ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَّرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہے بھئی یوں کہتے ہیں نا کیا ہوگئے مرمان پر صرف کہاں سے آئے ہیں آپ غلط بات تو نہیں کر رہا بات سمجھ میں آرہی ہے شیرشہ سے آئے ہیں نا بھئی الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے پیسیو وائس فعل مجھول سبجٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے ہمارا آسمانوں پر داخلہ بند ہو گیا بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے اچھا ہونے والا ہے برا ہونے والا ہے وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں سانو نہیں پتا کی ہو رہے آئے ہیں ہونے والا کی ہے سبجٹ کا تذکرہ ہی نہ کرتے ہیں اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے زمین کا رب ہے اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ جنات میں بھی اتنی تمیز تھی انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجٹ کا تذکرہ نہیں کرو اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ایک بیعت بھی معلوم ہو رہی ہے خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے خاتے میں ڈالو اس کو حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے وَإِنَّا لَا نَدْرِي کیا یار پنجابی میں مزا آئے گا نا سانو معلوم نہیں ہے کیا بولتے یار سانو نہیں پتا اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو یونیورسٹی میں میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جناس سے سیکھ لو لیکن نا الفاظ سے کیا ہوتا ہے سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی آپ رشتہ لینے کے لیے گئے آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا دوبارہ نہیں چھڑوں گا ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے چائے ڈبوڈبو کے کھا رہے ہو اور وہاں جا کے تمیز ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری یہ شہوت کو جو بھوت ہے نا میرے اوپر ادرے یار اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں ہو سکتا ہے بات صحیح ہو آپ کو بےوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا کہہ گا یار جو دل میں تھانا زبان پر منافقت اس بندے میں نہیں ہے یہ لے جا یار لے جا آپ کو گواہ بلا ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے عقل مند ہوگا بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے تو اپنی ٹھرک کو ہمارے سامنے آگے کیوں پیش کر رہا ہے کچھ اور لیبل لگا دیتا یا دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی وہ غیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا تو آج اس کو بڑا ہوئے کہ یار الفاظ کی سیلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہیں بات کریں ابے طبے سے جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا قرآن کیا کہہ رہا ہے ماباپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو تمیز والا ہو بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے اور اسٹائل بھی کیسا ہو ایسے اکڑگی نہیں کھڑے ہوگی سارا آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا یہ وہ رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا یہ محل اسکولوں میں تمیز والے کس طرح سے اپنے استازوں سے پیش آتے ہیں تمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں اور سنائے ہیں سر ہمیں یاد ہے ہمارے استاز کے سامنے ایک تالویل مائے یوں ہی کھجا رہا تھا سر استاز جی یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جائے تھوڑی دیکھ کتنا برا لگ رہا ہے یوں ہی کھجا کھجا کے برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی تالویل مگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹیوں میں نہ ہوتا انہوں نے کسی کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا تو بھئی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹیوں کو تھوڑی سرفے پیش کیا میرا شاگرد ہے پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں تخل اندازی نہیں کہ ہم نے کلاس لگا دی ہے جس نے پڑھنا ہے پڑھے نہیں پڑھنا جائے تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے جس کی عظمت دل میں آ جائے اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہوں اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے مالدار لوگ غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے یہ جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا الٹا اسٹائل تھا جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سیدھری کروائی وہ صحیح کام کیا الٹا کام بچپن کی تصدیریں دیکھو زیادہ اچھا لگ رہا ہے زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا اے سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد آپریشن کرا کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا رنگ گورا کروا لیا یہ کروا لیا اب ہمارے نوجوان بھی جب مائیکل جیکسن کا دور تھا سارے کیا بن رہے تھے وہ ہی بننے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ انسان ہے اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آگئی ہے اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے ایک اچھا عنوان تراشہ جا رہا ہے اب ایک کلاس میں سو رہا ہے یہ استاز کی بیعدبی ہے وہ ٹیچر ہے وہ روحانی باپ ہے آپ کا جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبر نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں ہم تو نہیں سونے دیتے ہیں اپنے کلاس میں کسی کو کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں بھائی اس کو جگہ آیا یار آرام سے کہتا ہوں تمیز سے کہ کیا ہوگیا خیریت سے آپ تکیہ لے آؤں اس طرح سے کوئی پروپر انتظام کر دیں آپ کے لیے وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی لیکن یہ تو نہیں کہ استاز پڑھا رہا ہوں خراتے لے کے یہ بیعدبی ہے ٹیچر کی بیعدبی ہے یہ پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ جب احترام ختم ہوتا ہے نا ماں باپ کا ٹیچر کا بھائیوں کا تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے حضرات فقہہ نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی تو تمیز مارکٹ سے کیا ہو رہی ہے بولو شوٹ ہو رہی ہے تمیز سیکھیں یہ تمیز دار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو میں منی دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیز دار ہوں لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی کیونکہ جب ہم اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا تمیز تو اس کو بولتے ہیں میں نے اپنے استاز سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا تو ان کے بھی استاز بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے استاز مجھ پر غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بیدبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کن سے پوچھیں آج تو کیا ہوگا آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں آپ اس سے کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھ رہا بھائی تو میں ہوں نا جب مجھے میں بتاؤں گا تجھے ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا آپ جب کہوں کہ یہ تو آپ غلط کر رہے ہو کہتا ہے آپ غلط کیا کر رہے ہیں میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی بڑا چھوٹا ہمارے ہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں لگا ہوا ہے بد گمانیاں بد زبانیاں بد تمیزیاں گناہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے بڑے بھائی کا بڑی بہن کا بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا کوئی کہاں دہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے بھائیوں کے نام بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے اب وسیم کیا کر رہا ہے بھئے تو یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لغب ہی گیا رشتے کا وہ ہی چلا گیا تو وہ ہی ہو جائے گا بلکل آزاد ہر آدمی اچھا اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں نا ہیومن رائٹس اور ویومن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں جو حقوق چل رہے ہیں اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیم حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوٹ کیوں ہے بچہ آگے سے رپلائے کرتا ہے تو ماں باپ کی خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے نہ بوڑوں کے حقوق کی بات ہے ریاست حقوق اٹھا رہی ہے اولاد کی ذمہ داری ہے نا تمہارے محسن ہے بھئی ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے ریاست تو بوڑوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے بہت ان کو کیر کر رہی ہے معذوروں کی لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ گئے تو خیر کہاں سے کام آج چلی گئی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دیکھو اسکولرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہیں ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کی ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بیچاروں کو نا تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا ہے آپ لوگ کی بھی فائدہ کی باتیں ہیں کوئی الگ تو نہیں ہیں تو دیر آر ٹو ٹائپس آف اسکولرز ان یونیورسٹیز اتنی انگلیش مجھے بھی آتی ہے یونیورسٹیوں میں اسکولرز کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں دو ایک یعنی یہ تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہیں الہات چل رہا ہے ابے کیا مولانا مولانا لگا کے رکھی بھی ابے کیا وہ بلکل خدا کے ہم ان کی رو رہے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ میں جن پروفیسروں میں بیٹھتا ہوں ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار ہم مر گئے نا تو جلا دینا انہوں نے کہا خیریت تو بھائی کہہ رہے ہیں یا بھائی کچھ نہیں ہوتا جنازہ کفن وفن یہ سب جب مری گئے تو بس جلا دو تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ خدا کے منکر خدا کا انکار ہے تو پھر آگے سب چیزوں کا میں نے کہا ان سے کہیں کہ جلانے کے دیکھو آپ انسانیت کی خدمت کرو جب خدا ہی نہیں ہے انسانیت کی خدمت تو آپ قائل ہو نا تو مرنے کے بعد آپ ایسا کرو کہ اپنی بوٹیاں موٹیاں بنوا کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے سلاب زدگان کو پہنچا دو یا کہیں غریب علاقوں میں پہنچا دو یا ویسے کسی تاجر کو دے دو بیچ کے اپنے بچوں کا پیڑ بھر لے گا نہیں یاری بات سمجھنے تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے جلانے کا خامخہ میں محول خراب ہوگا نا جب دھوہ اٹھے گا تو جب ہم تو اس لیے غسل کفن جنازہ کے انسان ہے اس کی تعظیم ضروری ہے یہی ہے نا تو جب آپ کی نظر میں تعظیمی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے پیدا ہوئی ایک چیز ہے بندر سے کی دم غائب ہوئی تھی تو انسان بن گیا تو جب یہ ایوئی میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر اتفاق سے مر بھی گیا تو یار پھر کسی غریب کے کام آجائے کیا خیال ہے پھر یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب کڈنی ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب پوری باڈی گوشت بھی تو مارکٹ میں کتنا مہنگا ہو رہے فل آف پروٹین گوشت ہے آپ کا تازہ تازہ اسی وقت چپلی کباب اور پراتھے بنا کے دبا کے بہترین خدمت ہو جائے گی انسان کی تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے جلا دیا جائے تو مذہب کو یا تو مانو یا بالکل انکار کرو بھیج کے آدھا تیتر آدھے بٹیر مت بنو پھر تو کباب پراتھے ہونے چاہیے اس کے فل آف پروٹین ہے انسان کی جو باڈی ہے نا